ویلکم ویلکم ہینا کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم بنائیں گے بہتی جھٹ پٹ سمپل آسان اور مزیدار سا مٹن کورما بہتی سمپل طریقے سے اور بہتی آسانی سے یہ کورما بن کر تیار ہوتا ہے آپ یقین کریے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم دیغ والا کورما کھا رہے ہوں تو چلیے یہ کورما بنانا اسٹائٹ کرتے ہیں وہ بھی میرے اسٹائل میں یہ دیکھیں یہاں ہم نے ون کیجی مٹن لیا ہے اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو کہ یوں ہیں یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں چار سے پانچ چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور چھے سے ساتھ لونگ ایک جاویتری کا پھول تھوڑا سا جائفل یہ دارچینی اور تین چار تیز پتے بس یہ اس پہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لائل میرچ پاؤڈر ٹو ٹی سپون دھنیا پاؤڈر بس ٹو ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے لہسون ادرک کا پیسٹ یہاں ہم نے ون باؤل دہی لیا ہے یہ میجر کیا جائے تو دو سو گرام ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ان کو سب ہی مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی جھٹ پٹ یہ کورما بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوشبودار کورما بنتا ہے بس اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم 20 سے 25 منٹ کے لئے مہرینیشن کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈاریکٹ کک بھی کر سکتے ہیں بس اب یہاں ہم نے کچھ ڈرائی فروٹ لیے ہیں 20 سے 25 کاجو ہیں 10 سے 12 بادام ہیں 1 ٹی سپون خشکش ہے اور تھوڑا ناریل قدو کس کیا ہوا ہے بس اسے مکسی کے جار میں ڈار کر ایک فائن پیسٹ تیار کر لیں گے یہ دیکھئے فائن پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے بس اب یہاں پر ہم نے ایک پریشر ککر میں 2 ٹیبل اسپون آئل گرم کر لیا ہے یہ 3 میڈیم سائز کے ہم نے پیاس کو کٹ کر لیا ہے بس اس کو ہم فائن کر لیں گے آئل آپ کو زیادہ ہی رکھنا ہے کیونکہ پیاس ہماری زیادہ آئل وہیں اچھی فائن ہوتی ہے اس کو چلاتے ہوئے ہم ایک سار چلاتے ہوئے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فائن کریں گے پیاس کو لائٹ گولڈن ہونے پر ہی نکال لینا چاہیے کیونکہ پیاس کو نکالنے کے بعد بھی اس کا کوکنگ پروسس تھوڑی دیر کے لیے continue رہتا ہے اس سے ہماری پیاس ڈارک نہیں ہوتی ہے اگر ہم ڈارک براؤن کر کے نکالتے ہیں تو وہ پیاس کالی پڑ جاتی ہے اور سالن کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے بس یہ دیکھیں ہماری پیاس لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا گولڈن کرنا ہے ہمیں تھوڑا اس میں وائٹ وائٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اتنا گولڈن کر کے ہمیں نکال لینا ہے پیاس کو بس اب جو ہم نے میری نیشن کے لیے اپنا گوشت رکھا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سے ہم بھون لیں گے بہت اچھے سے بہت ہی خوشبودار یہ کورما بن کر تیار ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجے گا اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا یہ دیکھیں ہمارا مٹن بہت اچھے سے بھون چکا ہے بس اب اس کی ہم لیڈ لگا کر دو سے تین ویسل لگائیں گے دھیان رکھیں گا مٹن جلدی گل جاسا ہے تین ویسل میں آپ ایک بار چیک کر لیجے گا تب تک جو پیاز ہم نے فرائی کی تھی اس کو ایک مکسی کے جار میں ڈال کر ہم دردرہ پیس لیں گے یہ دیکھیں جب ہم نے پیاز کو نکالا تھا لائٹ گولڈن تھی اب تھوڑی ڈارک ہو گئی ہے اور یہاں ہماری تین ویسل آ چکی ہے بہتی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہتی مزیدار بس اب اس میں ہم ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے بس اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم جو ہم نے یہ پیسٹ تیار کیا تھا کاجو بادام کا یہ ایڈ کر دیں گے بس بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں جو ہم نے دردری پیاس پی سی تھی وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے اسے ترہا بھونتے ہوئے پکا لیں گے یہ دیکھئے بس دو تین منٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے پکائیں گے بس تین منٹ ہو چکے ہیں ہمارے یہ دیکھئے بہتی زبردست خوشبو آنے لگی ہے اب یہ کافی بھونہ بھونہ ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی ہم نے پانی اسی باؤل میں لیا ہے جس میں ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا اب اس میں ایک کپ ہم پانی ایڈ کر دیں گے پانی آپ اپنی حساب سے ایڈ کر لیجے گا جتنا آپ کو بھونہ بھونہ رکھنا ہے کورما یا جتنا لوس رکھنا ہے انسی حساب سے بس یہ دیکھئے ہمارا تو بہت زبردست سا کورما بن کر تیار ہے ایسے ہی سیمپل آسان اور مزیدار سی ریسیپی دیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اس سے میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا بس ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا کورما بن کر تیار ہے اب آپ بھی بنائیے اور انجوائی کیجئے مزے کریے اور اپنی فیملی کو بھی مزے کرائیے پھر ملتی ہوں ایسی ہی سیمپل آسان اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ